تو مذہب کاشت کرو آپ میرے سامنے دو پلاٹ گندم کے دیکھ رہے ہیں جس میں ٹاور کھڑا ہے یہ ورائٹی ہے اکبر ویسو انی اور یہ جو اس سائیڈ پہ اب میں کیمرہ آپ کو گندم کی فصل پر دخا رہا ہوں یہ ورائٹی ہے دلکش تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ سے پہلے آئے یہ دونوں ورائٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زالہ باری سے جکھڑ سے توفان سے یہ دونوں ورائٹی مفوض رہی کرنے کا مقصد ہے کہ یہ دونوں ورائٹی کی یہ جو کاشت کی ڈیٹ ہے کاشت کی ڈیٹ بھی ایک ہی ہے فلٹی لائزر پلان بھی ایک ہی ہے یہ دلکش ہے اور یہ ورائٹی اکبر ویسو انی ہے فلٹی لائزر پلان بھی ایک ہے خات بھی ایک طرح کی دی گئی پانی بھی ایک جیسے دی گئی اور زمین کی جو خصوصیت ہے وہ بھی ایک ہی ہے تو آج ہم نے ان کے سٹوں کو بغور دیکھا تو میرے سامنے دو بندے بیٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں کون سی ورائٹی ہے ویسو انی ویسو انی ہے تو اپنے ناظرین کو بھی دخوا دیں دخوا دیں تو یہ میں اچھے طریقے سے تو اکبر ورائٹی ویسو انی اور دانوں کی تعداد ایک سٹے میں تو ایک سٹے میں دانے کی تعداد کتنی ہے ایک سٹے میں دانے کی تعداد تقریباً سیمنٹی سکس ہے جن میں سے تقریباً سیمنٹی تھری دانے جو ہیں تحتر دانے جو ہیں بلکل سیت ماند اچھے موٹے تازے ہیں جبکہ تین یا کموں بیس چار دانے جو ہیں بلکل وہ بریق سائز ہیں کسی وجہ سے موسمی کنیات کی وجہ سے یا مطلب یعنی کہ ٹوٹل اس کے جو دانے کی ہے اعتداد وہ ہے سیمنٹی سیکس سیمنٹی سیکس تو دانے کا سائز بھی آپ بتا دیں کہ دانے کا سائز کیسا ہے یہ میں اپنے ناظرین کو دخوا دیتا ہوں دانے کا سائز یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ جو ادھر فارمر بیٹھے ہیں اس کے ہاتھ میں ہے دلکش فاریٹی تو دانوں کی تعداد اس میں دانے کی تعداد کتنی تھی اس میں سیمنٹی تھری سیمنٹی تھری تو یہ بزرگ کو کچھ تھوڑا سا بول نہیں پائے یہ جو دلکش فاریٹی ہے اس میں دانے کی تعداد ہے سیمنٹی تھری تو یہ نیچے رکھیں دلکش کے یہ جو دانے ہیں یہ اکبر وی سو انی سے سیت ماند ہیں موٹے ہیں تو اگر ان کے وزن کے حوالے سے بات کیجئے تو ابھی ان کا وزن نہیں ہو سکت کہ ابھی یہ پوری طرح پختہ نہیں ہوئے ہیں کوش سٹا اگر ہم نے دلکش کا دیکھا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ سٹا ہریائی میں ہو تو اس کے دانے اس لحاظ سے موٹے ہوں تو اس لیے اس کی جو وزن ہے وہ گرام میں جب یہ پوری طرح پختہ ہو جائے گا وہ میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا تو اللہ تعالی ہماری اس گندم کی فصل میں برکت ڈالے اور یہ جو سابقا سپیل آئے ہے ٹمپریچر لو ہوا ہے تو اس میں نقصان نہیں ہوا گندم کا دانے کو وقت مل گیا کراپس کو وقت مل گیا ٹمپریچر لو ہو گیا جس طرح ہمارے محکمہ ذرات نے الیٹ جاری کیا تھا ہیٹ ویو کا تو اس کے برکس کام ہو گیا ہیٹ ویو تھوڑے ہی دن چلی پھر موسم سازگار ہو گیا تو سازگار موسم کی وجہ سے ہماری گندم کو وقت مل گیا اس کی پوری پختگی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں یہ ہارویسٹ ہو جائے گی تو ہم سب ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی موسمی صورتحال کو بہتر رکھے اور ہم اس فصل سے اچھے طریقے سے برپور طریقے سے اپنی پیداوار لے سکیں تو اسی کے ساتھ محمد شاہد نیازہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ